اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ فَبِعِزَّتِي لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ وَقَالَ تَعَالَىٰ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوبًا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرے محترم بزرگو اور دینی بھائیو اپنے اصل دشمن شیطان کا تذکرہ چل رہا ہے قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوبًا کہ وہ ہمارا بھی دشمن ہے وہ آپ کا بھی دشمن ہے فَاتَّخِذُوهُ عَدُوبًا اپنے آپ کو اس دشمن سے بچا کر کے رکھو اب لوگوں کو بتایا گیا کہ جس طریقے کا انسان ہے اس کا شیطان بھی اسی طریقے کا ہے اگر عام انسان ہے سیدھا سادھا انسان ہے تو اس کا شیطان بھی ایسے ہی انپڑگوار ہے اور اگر کوئی پڑھا لکھا ہے عالم ہے قاری ہے تو اس کا شیطان بھی ایسی پڑھا لکھا ہے اور اس نے اپنے جال میں فسانے کے لیے کسی کو نہیں چھوڑا جہاں تک اس سے محنت ہوئی کوشش ہوئی اس نے بڑے بڑے عابدوں کو عالموں کو یہاں تک کے نبیوں کو بھی فسانے کی کوشش کی حضرت آدم علیہ السلام خود اسی کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے اور اکثر نبیوں سے جو بھول ہوئی ہے چاہے وہ یونس کا مچھلی کے اندر جانا ہو یا اور بہت سارے ان انبیاء اکرام ہیں تو یہ سب شیطانی بھول تھی بہرحال یہ تو وہ انبیاء ہیں جو نبیوں کے سردار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان تک کے لیے اس نے اپنی محنت برابر جاری رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں آیت پر پہنچتے ہیں افر ایتوم اللات والعزہ اس کا ترجمہ ہے کہ آپ لات اور عزہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا جانتے ہیں کیا چاہتے ہیں یہ لات اور عزہ کفار مکہ کے بتوں کا نام ہوا کرتا تھا کہ جن کو یہ اپنا بڑا بت مانا کرتے تھے تو جب اس آیت پر پہنچے صحابہ اکرام پیچھے نیت باند کر کے کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے نبی نے آیت تلاوت فرمائی افر ایتوم اللات والعزہ کیا کہتے ہیں اللات اور عزہ کے بارے میں اس آیت کو پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی خاموش ہو گئے جس طرح کے وقفہ لیا جاتا ہے تو اس طرح خاموش ہو گئے صحابہ اکرام پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان کے کانوں میں آواز آئی فَتُرْجَا شَفَاتُهُنَّا شَفَاتُهُنَّا فَتُرْجَا یہ آواز آئی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے شفا حاصل کی جاتی ہے ان کے ذریعے سے بیمار ٹھیک ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے کمزوروں کو بیماروں کو شفائے نصیب ہوتی ہیں لات و روزہ کے بارے میں کہنا کیا ہے جب یہ نماز کے اندر آواز آئی تو کفار مکہ چونکے نماز میں سن رہے تھے جب انہوں نے یہ آیت سنی فَتُرْجَا شَفَاتُهُنَّا ان کے ذریعے شفا حاصل کی جاتی ہے تو کفار مکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سجدے میں گر گئے کہ اب تو معاملہ ہی ختم ہو گیا اب تو ہمارا اور ان کا جھگڑہ ہی ختم ہو گیا کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے کہا قرآن کے ذریعے لات و روزہ کے بارے میں کیا کہتے ہو تو پھر دوسری آیت خود یہ آواز آ رہی ہے فَتُرْجَا شَفَاتُهُنَّا ان کے ذریعے شفا حاصل کی جاتی ہے کفار مکہ تو سجدے کے اندر ہیں اب صحابہ اکرام کو خدشہ محسوس ہوا کہ یہ نبی نے کیا کہہ دیا یہ اللہ کے لادلے نے کیا کہہ دیا اللہ کے علاوہ شفا کون دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ بیماروں کو ٹھیک کون کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ تمزوروں اور بیکسوں کا سہارہ کون بن سکتا ہے لیکن یہ آیت کیسے پڑھی گئی صحابہ اکرام اکھٹے ہو کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کیے یا رسول اللہ آپ نے نماز میں ایسے پڑھا ہے کہیں آیت بہت تو نہیں گئی کہیں یہ آیت اتر تو نہیں گئی تو اللہ کے نبی نے کہا تم نے کیا سنا مجھے بتاؤ تو وہ کہنے لگے ہم نے سنا فَتُرُجَا شَفَاتُهُنَ کہ ان کے ذریعے شفا حاصل ہوتی ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ واللہ میری زبان سے الفاظ نہیں نکلے ہیں پھر کہاں سے آئی الفاظ کس نے تلاوت کی ان الفاظوں کی ابھی بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے ہیں حضرت جبریل حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کیا یا نبی اللہ جب آپ اس آیت پر پہنچے اَفَرَأَيْتُمُ الَّا تَوَلْعُزَّةَ لَا تَوَلْعُزَّةَ کے بارے میں سوال ہو رہا ہے تو آپ جب یہاں پر پہنچے ہیں تو شیطان مردود یہ آپ کے پیچھے آپ کی آواز بنا کر کے اس نے آیت پڑھی ہے فَتَشَفَاَتُهُنَّ فَتُرْجَا یہ آیت آپ نے نہیں پڑھی بلکہ آیت تو شیطان پڑھ کر کے گیا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ کو اس کی سنائی نہیں آئی لیکن جو پیچھے صحابہ اور کفار مکہ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے اس آواز کو سنا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ مردود کسی کو نہیں چھوڑتا ہم اور تم تو کیا چیز ہیں ہم اور تم کیسے بجھ جائیں گے اس سے اس لئے میں نے محترم بزرگو اور دینی بھائیو تمام نبیوں نے اور اللہ کے ولیوں نے ہر وقت یہی دعا مانگی ہے کہ ربا ہمیں شیطان کے شر سے بچائے رکھنا جب ہم کوئی ورد شروع کرتے ہیں قرآن شروع کرتے ہیں حالانکہ قرآن اللہ کا کلم ہے قرآن اللہ سے بات کرنا ہے لیکن جب قرآن کو شروع کیا جائے تو وصول اور طریقہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کیا جائے اس کو پہلے پڑھ لیا جائے آخر یہ کیوں پڑھا جا رہا ہے قرآن تو اللہ کا ہے کلام اللہ کا ہے بات اللہ سے کرنی ہے شیطان کا بیچ میں کیا دخل ہے لیکن پھر بھی یہاں بھی آ کر کہ وہ بہتا سکتا ہے اس لئے پہلے آیت پہوئی جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس شیطان مردود سے ہاں ہاں یہ اللہ سے پناہ میں آنا ہے اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں ہم تیری پناہ چاہتے ہیں تو یہ اللہ اسے ایک دعا کرنا ہے اے اللہ میں عبادت کرنے جا رہا ہوں شیطان کو آنے نہ دینا اے اللہ میں تجھے یاد کرنے جا رہا ہوں شیطان کو دخل نہ دینے دینا اے اللہ میں تیرے سامنے کچھ مانگنے آ رہا ہوں شیطان کو بیچ میں نہ آنے دینا اس کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ یہ عبادتوں میں نہیں چھوڑتا تنہائیوں میں کیسے چھوڑ دے گا قرآن پڑھتے ہوئے اس کا ڈر ہے کہیں آنا جائے نماز پڑھتے ہوئے اس کا ڈر ہے کہیں آنا جائے بزرگوں کے سامنے بیٹھ کر کے دعائیں ہو رہے ہیں کہیں آنا جائے بزرگ اور نبی خود رو رو کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ اس سے بچا تو مجھے ذرا ہو نوجوان کی جماعت مجھے ذرا بتا جب تیرے ہاتھ میں رات کو مبائل آ جائے تو تو کیسے اس سے بچ سکتا ہے جب تو نیٹ پر بیٹھ جائے تو تو کیسے اس سے بچ سکتا ہے جب ٹی وی یا سینما تیرے سامنے ہیں تو تو کیسے اس سے بچ سکتا ہے جب تو بے پردہ عورتوں سے تنہائیوں میں ملتا ہے تو تو کیسے بچ سکتا ہے جب تو اسکول اور کالیجوں میں جا کر فرینڈشپ مناتا ہے تو ان شیطان سے کیسے بچ سکتا ہے حالانکہ عبادت کرتے ہوئے پناہ مانگی جا رہی ہیں نماز پرتے ہوئے پناہ مانگی جا رہی ہے اور تُو سوچتا ہے حالانکہ عبادت تُو کرتا نہیں اللہ کو تُو یاد کرتا نہیں اور پھر بھی تُو یہ سوچتا ہے کہ میرے اوپر شیطان مسلط نہیں ہے یہ تیرا دھوکہ ہے حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ وقت کے بزرگ بھی ہیں عالم بھی ہیں ایک کتاب اس نے لکھی اللہ کے ہونے کی سو دلیلیں کہ اللہ موجود ہے دلیل یہ ہے اللہ ہے دلیل یہ ہے اس طرح سے انہوں نے سو کتابیں لکھی ایک کتاب لکھی جس میں سو دلیلیں تھی موت کا وقت قریب ہے شیطان حاضر ہوتا ہے آ کر کہ کہتا ہے کہ امام راضی مجھے بتا میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نہیں ہے تو بڑی دلیلیں لکھتا پھرتا ہے ذرا مجھے بتا کہ اللہ کیسے ہیں امام راضی نے دلیل دے دی شیطان نے اس کو کاٹ دیا کہ دلیل قابل قبول نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے امام راضی نے دوسری دلیل دی شیطان نے اس کو بھی کاٹ دیا کیونکہ شیطان کا علم بڑا مضبوط ہے وہ علموں سے بڑا علم ہے اس لئے وہ دلیل دیتے جاتے شیطان اس کو کاٹتا جاتا وہ دلیل دیتے جاتے یہاں تک کہ جو سو دلیلیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی تھی وہ ساری کی ساری دلیلیں شیطان کے سامنے پیش کر دی لیکن وہ ہر دلیل کو اپنے علم کے مطابق کاٹتا تھا اپنے علم کے مطابق کاٹتا جاتا تھا اور اس کے بعد اب یہ پریشان ہے کہ جو دلیلیں مجھے یاد ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں اب کہاں سے دلیل دوں حالانکہ اللہ موجود ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا اور جب دلیل نہیں دے سکتا تو پھر مطلب یہ ہے کہ تمہارا علم کمزور ہے اب اسی طریقے سے شیطان دلیلیں مانتا اور کاٹتا تھا اب یہ پریشانی کے عالم میں ہیں اور وقت بھی ایسا چنا کہ اگر زراسی بھی زبان ہل گئی تو ادھر موت کا موت کا اس کے اوپر نرکھرا ہے موت کی سختی مہی پر موجود ہے جہاں بھی انکار ہوا ہو سکتا ہے کہ موت کی آگوش میں چلے جائیں اور آخری وقت میں اللہ کا انکار کرنا گویا کہ جہنم میں اپنا راستہ بنانا ہے امام راضی پریشان ہے اور سو دلیلیں دے چکے ہیں اب ان بزرگوں کا اپس میں تعلق ہے ان کے بزرگ ہیں جن سے یہ خلیبہیں جن سے یہ بیت ہیں ان کے پاس کشفن یہ بات پہنچتی ہے ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا ایک مرید کسی فتنے میں مبتلا ہے چنانچہ وہاں سے آواز آتی ہے اور یہ وضو فرما رہے ہیں روایت نے ان کا نام شیخ نجم الدین کبری رکھا ہے چنانچہ وہ وضو فرما رہے ہیں آواز آئی اور دیکھ رہے ہیں کہ امام راضی شیطان کے قبضے میں ہیں ان کو خصہ آیا اور لوٹا دیوار کی طرف پھیک کر کے کہا کہ امام راضی یہ کیوں نہیں کہتا کہ بغیر دلیل کے اللہ موجود ہے جب تو ایمان لے آیا مسلمان ہو گیا تو تجھے دلیلوں کی ضرورت کیا ہے کہہ دے کہ بغیر دلیل کے اللہ موجود ہے میرا یقین یہ ہے میرا ایمان یہ ہے بغیر دلیل کے اللہ ہے اس لیے اگر کوئی تم سے بحث کرتا ہے تو یہ نہ سمجھنا اس کے پاس علم زیادہ ہے شیطان کے پاس علم بہت ہے بحث کرنے کے لیے اور یاد رکھو جو کوئی آدمی غلط بحث کرتا ہے اس کو دلیل بھی دی جائے تب بھی نہیں مانتا قرآن کی آیت سنا دی جائے تب بھی نہیں مانتا احادی سے مبارکہ بتا دی جائے تب بھی نہیں مانتا پھر بھی اپنی بحث پر عرا ہوا ہے اور نجانتے ہوئے بھی بحث کرتا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ علم سے بحث کر لیتا اس لیے بڑا سمجھدار ہے یہ نہ سمجھنا کہ اپنے بڑوں سے بحث کر لیتا ہے بڑا سمجھدار ہے یہ بحث کرنا کسی بزرگ کی علامت نہیں کسی نبی کی علامت نہیں کسی عالم کی علامت نہیں اگر غلط کام پر یا غلط چیز پر بحث کرتا ہے تو وہ کوئی علم والا نہیں بلکہ اگر اس کے پاس علم ہے تو نبیوں والا نہیں شیطانوں والا ہے آج کل بحث کرنے کو بڑی ہوشیاری سمجھتے ہیں میں تو علم سے بحث کر لیتا ہوں میں تو خاری اور حافظ سے بحث کر لیتا ہوں میرا جواب تو وہ بھی نہیں دے پاتے ہاں بھئی بہت اچھا آپ بڑے سمجھدار ہیں اور ہمارے نوجوان ان سے متاثر ہو کر کے اپنے علماء کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ یہ بحث کرے ان سے اپنے امام کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ بحث ہو ان سے کسی بچارے عدور قاری کو پکڑ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بھی علم ہے اس کے پاس لے جاتے ہیں بحث کرنے کے لیے تو اس لیے یاد رکھو کہ اگر علم نے تمہیں جواب دے دیا یا کسی سمجھدار نے تمہیں صحیح جواب دے دیا پھر بھی آپ کہیں ہماری نیچی نہ ہو جائے کہیں بیزتی نہ ہو جائے کہیں ہماری سمجھداری میں کمی پیدا نہ ہو جائے اور پھر بھی آپ بحث پہ بحث کرتے جا رہے ہیں یاد رکھو یہ ہوشیاری نہیں بلکہ شیطان کا عمل ہے شیطان بحث کرتا تھا اور کرتا تھا اللہ سے بھی بحث کی ہے اس نے نبیوں سے بھی بحث کی ہے غلط کام پر بحث کی ہے میں تو اوپر کو جاتا ہوں مٹی نیچے کو جاتی ہے اللہ سے بحث کی ہے تو بحث کرنا کوئی علم کی علامت نہیں ہے جاہلوں سے سر مارنا کوئی علم کی علامت نہیں ہے یہ تو شیطان والی علامت ہے اس لیے میرے محترم بزرگو اور دینی بھائیو اپنے آپ کو شیطان سے بچانا ہے اور ہم خود نہیں بچ سکتے اللہ سے دعا کرنی ہے آپ کی بھاشا میں اس کی مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں کس طرح بچا جائے شیطان سے آپ کسی دوست کے گھر پر جاتے ہیں اس دوست کے گھر پر باہر کتہ بیٹھا ہوا ہے آپ دوست کے پاس گئے ہیں تاکہ دوست سے مل لیا جائے اس کے گھر بیٹھ کر کے دو چار باتیں کر لی جائیں اس کے پاس بیٹھ کر کے اس سے اس کے حال و احوال معلوم کر لی جائیں آپ اپنے یار سے رشتہ دار سے دوست سے اب آپ سے ملنے کے لیے گئے لیکن آپ نے دیکھا کہ باہر کتہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے بھوکنا شروع کیا ہے اب یہاں پر فیصلہ آپ کو کرنا ہے اگر آپ کتے سے ڈر کر کے بھاگتے ہیں تو کبھی آپ اپنے دوست سے نہیں مل سکتے آپ کی اپنے دوست سے ملاقات نہیں ہو سکتی اگر کتے سے بحث کرتے ہیں یا اس سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی نقصان آپ کا ہے اول تو اگر آپ اس سے جیت گئے تو کوئی نہ کوئی تمہیں بے عقوب کہے گا کہ کسی اور سے لڑنا نہیں ملا تو کتے سے لڑنے بیٹھ گیا اور اگر وہ آپ پر غالب ہو گیا تب بھی لوگ بے عقوب کہیں گے کہ کتے سے پٹ کر کے آ گیا لیکن فائدہ نہ دارد فائدہ کچھ نہیں ہوگا تب بھی ملاقات دوست سے نہیں ہوئی اس کا طریقہ آپ یہ اپنائیں گے اپنے دوست کو گھر میں سے آواز دیں گے آواز دینے کے بعد یا فون ملائیں گے کہ بھئی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں لیکن یہ کتہ آپ کے گھر میں آنے نہیں دیتا اس لیے مجھے اس سے بچاؤ چنانچہ وہ گھر میں سے آئے گا اس کتے کو روٹی یا کچھ ڈالے گا یا اس کو سمجھائے گا وہ اپنے مالک کی بات سن کر کے ایک کونے میں بیٹھ جائے گا اب آپ جا کر کے اس سے ملیں گے آپ کا کام بھی ہوگا اس لیے سمجھداری یہی ہے کہ دوست کو بلائے جائے اس سے کہا جائے کہ تمہارے دروازے پر کتہ ہے لہٰذا اس کو ہٹا دیا جائے تاکہ میں آپ سے ملوں اس سے ڈر کے بھاگنا نہیں ہے اس سے لڑنا نہیں ہے ورنہ دونوں طریقوں میں نقصان اٹھائیں گے تو کیا کرنا ہے دوست کو بلانا ہے اسی طریقے سے جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے اللہ سے ملنا ہے اس کی عبادت کرنی ہے شیطان ہمیں روکے گا اس سے رکنا نہیں ہے ورنہ اللہ سے کبھی نہیں مل پائیں گے اور اس سے ڈر کے بھی نہیں بھاگنا ہے کبھی نہیں مل پائیں گے شیطان سے لڑنا بھی نہیں ہے ہاں ہاں بحث بھی نہیں کرنی ہے ورنہ کوئی بے اقوف کہے گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے جائیں اور کہا جائے اے اللہ میں تیری عبادت کے لئے آ رہا ہوں میں تیری عبادت کرنے کی سوچتا ہوں لیکن شیطان مجھے آنے نہیں دیتا چونکہ شیطان کا مالک بھی اللہ ہے تو اللہ اس کو کہے گا کہ مندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو ایک طرف ہٹ جا اس کو بہکانے کی کوشش نہ کر بنی اسرائیل کا ایک عبادت کرنے والا کمزور ہے بیچارہ نادار ہے کسی نے آ کر کہ ان سے بتایا کہ فلہ جگہ پر کچھ لوگ ایک پیڑ کی پوجہ کر رہے ہیں اس پیڑ کو معبود مانتے ہیں اس درخت کو معبود مانتے ہیں ان عابد کو غصہ آیا اور آنا بھی چاہیے غلط کام پر جس کو غلط کام پر بھی غصہ نہ آئے وہ گدہ ہے کیونکہ گدے کو غصہ نہیں آیا کرتا کچھ بھی کہہ دو اسے وہ غصہ نہیں کرے گا اس لیے جس آدمی کو غلط کام پر غصہ نہ آئے وہ بے عقوب ہے گدے کی نسل میں سے اور جس کو خامخہ غصہ آتا ہے وہ بے عقوب ہے وہ بھی بے عقوب ہے جو خامخہ غصہ دکھاتا پھرتا ہے تو ان عابد سے جب آ کر کہ بتایا کہ جی ایک پیڑ کی پوجہ کر رہے ہیں لوگ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں اور عابد کو یہ غلط کام سن کر کے غصہ آیا اور ایک کلھاری ہاتھ کندے پر رکھ کر کے چل لیے ایک بوڑا راستے میں ملا اس نے پوچھا کہ بھئی ایک کلھاری کندے پر رکھ کر کہاں جا رہے ہو کہاں کہ ایک پیڑ کی پوجہ ہو رہی ہے اس پیڑ کو کٹنے کے لیے جا رہا ہوں اس بوڑے نے کہا کہ تم اس سے کٹنے سے کیا مطلب تم اپنی عبادت کیوں نہیں کرتے تم اپنے اللہ کو کیوں راضی نہیں کرتے تمہیں کیا ضرورت ہے اس پیڑ کو کٹنے کی ہاں ہاں تو بوڑا وہ بحث کرنے لگا چنانچہ ان کی ہاتھ اپائی ہوئی یہ جو عابد تھا کمزور تھا لیکن کمزوری کے باوجود اس بوڑے کو دبا کر کے اوپر بیٹھ گیا اس نے کہا کہ چلو بھاپ کر دیجئے ہاں ہاں لیکن اس پیڑ کو مت کٹیے پھر اس کے بعد جب بات بنتی ہوئی نظر نہیں آئی وہ بوڑا لڑائی میں بھی کامیاب نہیں ہوا بحث میں بھی کامیاب نہیں ہوا تو پھر آخری بات یہ اس نے کہی کہ تم بڑے کمزور ہو بڑے نادار ہو میں تمہیں دو تین درہم روزانہ دے دیا کروں گا تم ان کے ذریعے غریبوں کی مدد کرنا مسکینوں کی مدد کرنا رشتہ داروں کی مدد کرنا اس پیڑ سے کٹنے سے زیادہ تمہیں ثواب اس میں مل جائے گا چنانچہ انہوں نے اس کی بات کو مان لیا اب ان کو دو چار درہم ان کے سہانے سے نیچے سے روزانہ مل جایا کرتے وہ اس کو خرج کرتے ایک روز جب نہ ملے تو پھر اس کے بعد پھر کلہاری اٹھائی اور اس کے بعد چل دئیے تاکہ اس پیڑ کو کٹا جائے پھر راستے میں پھر وہی بوڑا ملا اب پھر لڑائی شروع ہوئی ہے بحث شروع ہوئی ہے لیکن اب وہ بوڑا اس پر ان پر غالب آ جاتا ہے انہوں نے کہا کہ بھئی آج تم کیسے میرے اوپر غالب آ گئے کہا کہ جب تم پہلے پیڑ کٹنے جا رہے تھے تو صرف اللہ کے لیے اور آج تم پیڑ کٹنے چلے ہو تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ ان دن ہموں کے لیے اور میں کوئی اور نہیں ہوں میں شیطان ہوں لہٰذا تم کو پیڑ کٹنے نہیں دوں گا اس لیے میرے محترم بزرگو اور دینی بھائیو کسی کو نہیں چھوڑا اس شیطان نے جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے روایت کے اندر آتا ہے کہ سب سے زیادہ زور یہ مرنے کے وقت لگاتا ہے ایک روایت کہتی ہے کہ جب کسی انسان کے مرنے کا قریب وقت آتا ہے تو جو اس کے اس دنیا سے پہلے جا چکے ہیں یہ ان کی شکل میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے ماں کی شکل میں دادی کی شکل میں دادا کی شکل میں دادی کی شکل میں اور آ کر کے اس سے کہتا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ میں بھی بڑے نمازیں پڑھتی تھی میں بھی مسلمان تھی لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد میرے ساتھ حال کچھ اور ہوا مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا لہٰذا مسلمان بننے سے کوئی فائدہ نہیں اللہ کا انکار کر دو ہو سکتا ہے تمہاری بخشش ہو جائے چنانچہ یہ شکل ماں کی شکل ہے لیکن آیہ کی شکل میں ہے شیطان نے شکل بدلی ہے اور بہکانے کی کتنی وہ ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس کا آخری کلمہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اس کے لئے اللہ چنت کو واجب کر دیتا ہے لیکن یہ شیطان ادھر محنت کر رہا ہے اور اگر کوئی بندہ پوری زندگی نمازیں پڑھے اور اللہ کو یاد کرے اور پھر ایک روایت اور ہے کہ جو اندہ مسواق کی عادت بنائے گا یا تکبیر اولا نماز کے اندر اپنی عادت بنائے گا یعنی پہلی تکبیر کے ساتھ نماز فرض میں شامل ہوگا یا مسواق کی اس کی عادت ہوگی تو جب مرنے کا وقت قریب ہوگا تو اللہ اس عمل کی برکت سے اس عمل کی برکت سے ملک الموت کو بھیجیں گے وہ پہلا کام یہ کریں گے کہ شیطان کو بھگائیں گے دوسرا کام یہ کریں گے کہ اس کو کہیں گے کہ تیرے مرنے کا وقت قریب ہے اور جب کسی انسان کو معلوم ہو جائے کہ مرنے کا وقت قریب ہے تو وہ کیوں اللہ کو یاد نہیں کرے گا اور تیسرا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کو کلمہ سناتے ہیں کہ اس کلمہ کو پڑھ لیا جائے یہ تین کام اس آدمی کے لئے ہوتے ہیں جو مسواق کی عادت بناتا ہے تکبیر اولا اپنی نماز کو شروع کرتا ہے تو اب اللہ ملک الموت کو اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ اس کے قریب سے شیطان کو بھگاؤ اس کو یاد دلاؤ کہ یہ مرنے کے قریب ہے اور اس کو کلمہ بھی یاد کراؤ تاکہ یہ پڑھ لے اور ہم اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیں بڑی محنت کرتا ہے مرنے کے قریب حضرت امام احمد ابن حنبل ہیں رحمت اللہ علیہ چار اماموں سے ایک امام ہیں آخری وقت ہے طلبہ جو ان کے شاگرد ہیں ان کے آزو بازو بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں لیکن امام احمد ابن حنبل کی زبان سے صرف اتنا نکلتا لا اور خاموش ہو جاتے پھر زبان سے نکلتا لا اور خاموش ہو جاتے لا کا مطلب ہے کہ نہیں لا کا مطلب ہے نہیں ہاں تمام طلبہ اس جستجو میں ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے زبان پر کلمہ جاری کیوں نہیں ہو رہا ہے زبان پر کلمہ پڑ کیوں نہیں رہے ہیں صرف لا کیا کر کے خاموش ہو جاتے ہیں آخر کار اللہ نے سکوت دیا اور سکونت اختیار کی اور جب ہوش میں آئے تو طلبہ نے عرض کیا اے امام صاحب یہ کیا ہو رہا ہے ہم پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں لیکن آپ کی زبان سے تو صرف لا نکل رہا ہے کہاں کہ تم نہیں جانتے اس وقت موت کی سختی تھی اور شیطان بار بار آ کر کہ یہ کہہ رہا تھا کہ احمد اپنے ایمان کو بچا کر کے جا رہے ہو اپنے اسلام کو بچا کر کے لے جا رہے ہو تو میں اس سے کہتا کہ نہیں نہیں ابھی جب تک آخری سانس موجود ہیں تب تک پک کا یقین تیری وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ میں ایمان بچا کر کے لے جاؤں اس لئے آخری وقت میں ہم لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے اور کچھ لوگ ہمارے ایسے ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ آخری وقت ہے ڈاکٹروں کو بلا رہے ہیں بچارے ڈاکٹر صاحب بھی اتنے سمجھدار ہیں ان کو نشے کا انجیکشن دے رہے ہیں نشے کا ٹی کا دے رہے ہیں حالانکہ ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ یہ کچھ ہی دیر کا مہمان ہے لیکن پھر بھی کہیں مجھے انہوں نہ سمجھیں کہ ڈاکٹر جھولا چھاپ تو نہیں ہے بچارہ انجیکشن لگا رہا ہے حالانکہ معلوم ہے کہ اب اس کے اندر کچھ باقی نہیں رہا کچھ ہی دیر کے اندر ختم ہونے والا ہے لیکن پھر بھی انجیکشن پہ انجیکشن یاد رکھو اور خبردار رہو ایسے وقت میں ڈاکٹروں سے اپنے مریض کو بچا کر کے رکھو اسے نشے میں نہ آنے دو بلکہ موت کا مقابلہ کرو اور موت کا اس کو سامنا کرنے دو بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے اگر تمہارا مریض اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو ڈاکٹروں کے اس میں نہ آنا بلکہ یہ سوچنا کہ آخری موقع ہے اب کسی طریقے سے کلمہ جاری ہو جائے کسی طریقے سے اللہ کا ذکر جاری ہو جائے ورنہ آپ اس کو نشے میں کر دیں گے اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو آخری کلمہ کیا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور جب تمہارے مریض نے اس کلمے کو پڑھ لیا تو اب اس پہ زبردستی مت کرو اس پہ ظلم مت کرو کہ دوبارہ پڑھو اور پڑھو اور پڑھو نہیں جب اس نے ایک بار پڑھ لیا تو اب اس کے سامنے آنے کی کوشش نہ کرو اس کا آخری کلمہ بس کلمہ ہی رہنے دو اس کی آخری بات صرف کلمہ ہی رہنے دو یہ نہ ہو کہ بہن آ رہی ہے وہ معلوم کر رہی ہے کہ مجھے پہچان رہے ہوں مجھے جانتے ہو میں کون ہو بھائی آ رہا ہے وہ اس کو کہہ رہے مجھے جانتے ہو میں کون ہو اس طرح کی حرکت پازی نہ کرو جب تم دیکھ رہے ہو کہ میرا مریض کلمہ پڑھ رہا ہے یا میرا مریض اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور کچھ ہی لمحوں میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے تو اب اس سے سب الگ ہٹ جاؤ تاکہ اللہ کا وہ فرشتہ آ کر کے اس کو لے جائے اور اس کو آخری کلمہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ آخری ہے دخل الجنہ تو وہ جنت میں داخل ضرور ہوگا اس لئے میرے محترم بزرگو اور دینی بھائیو ہر کام میں جلدی بھی نہ کرو ہر کام میں اپنا آپ کو جلدی بھی نہ کرو کیونکہ مثل مشہور ہے کہ جلدبازی شیطان کی طرف سے ہے لیکن کچھ کام ایسے ہیں اگر ان میں جلدبازی کر لی جائے تو وہ شیطان کی طرف سے نہیں ہوتے بلکہ ان میں جلدبازی کرنا سواب ہے ان میں جلدبازی کرنا عقل مندی کا کام ہے ہاں نبی علیہ السلام کی مختلف روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جن میں جلدی کرنی چاہیے تو اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب تمہاری بیٹی جوان ہو جائے تو اب اس کا رشتہ دیکھنے میں جلدی کرنا یہ نہ سوچنا کہ ابھی اور پر لکھ لیں یہ ابھی اور بڑی صلاحیت مند ہو جائے نہیں جب جوان ہو جائے تو اب اس کا رشتہ دیکھنے میں جلدی کرنا اور جب رشتہ مل جائے تو اب اس کے نکاح میں جلدی کرنا ہاں ہاں اس میں جلدی کرنا یہ شیطان کی طرف سے نہیں بلکہ جلدی کرنا شیطان سے بچنے کی وجہ سے ہے کہ کہیں ہماری بیٹی سے کوئی غلطی نہ ہو جائے ہماری بیٹی سے ہماری عزت بیکار نہ ہو جائے اس لئے جلدی کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی کرنا ہے رشتہ تلاش کرو تلاش ہو جائے تو نکاح کرو اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دوسرا کام وہ ہے کہ جس میں جلدی کرنا شیطان کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے اگر تمہارا کسی کا قرضہ ہے تو اس قرضے کو عدہ کرنے میں جلدی کرو اگر تمہارے پاس کہیں سے آگیا ہے تو اب بہانے تلاش نہ کرو کہ اور کہیں سے آئے گا دے دوں گا اور کہیں سے آئے گا دے دوں گا نہیں نہیں جب تمہارے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو اس قرضے کو عدہ کرنے میں جلدی کرو اگر تم نے نیت کو تبدیل کر لیا اور شیطان نے تمہیں قرضہ عدہ کرنے سے منع کر دیا اور زبان پر متکبران الفاظ لے آئے تکبر کے الفاظ لے آئے کہ نہیں دوں گا تو دیکھ لیں گے کیا کر لے گا یہ الفاظ درست نہیں ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ کل قیامت کے میدان میں جب سب کو سزا دی جائے گی اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جو قرض دار ہیں جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جان بوجھ کر کے قرضہ عدہ نہیں کر کے آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسا عذاب دے گا کہ دوسرے جہنمی اپنا عذاب بھول جائیں گے تو اس لئے دوسرے کا قرض عدہ کرنے میں جلدی کرو اور تیسری بات جس میں جلدی کرنی ہے جب گھر پر مہمان آ جائیں تو اس کی مہمان نوازی میں جلدی کرو یہ نہ ہو کہ دب تھوڑی دیر بیٹھے گا تب جا کر کے اس کے سامنے کہوں گا کالڈرنگ لے آؤ کس نیت سے کہہ رہا ہے تاکہ مہمان منع کر دے نہیں نہیں تکلف کی ضرورت نہیں تو تیسری بات یہ ہے کہ جب مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی میں جلدی کرو اس میں ریاکاری نہ کرو آوازوں کو بلند نہ کرو بلکہ جب مہمان آ جائے تو مہمان نوازی کرو ہو سکتا ہے تمہارے گھر میں کچھ نہ ہو لیکن مہمان نوازی کا مطلب مرگے اڑانا نہیں ہے بکرے کھانا نہیں ہے نہیں مہمان آیا تو فوراں پانی کا گلاس اس کے سامنے لا کر کے رکھ دیا اب وہ اس کے بعد وہ پی کر کے چلا گیا تو یاد رکھو آپ نے مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا ہے خالی کھانا کھلا نہیں مہمان نوازی نہیں ہے پانی بھی آپ نے پلا دیا تو مہمان کا حق ادا ہو گیا چوتھی بات یہ ہے جب تمہیں کوئی گناہ ہو جائے تم سے کوئی غلطی ہو جائے جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اب اللہ کے حضور میں آ کر کے توبہ کرو اور اس توبہ کرنے میں جلدی کرو یہ نہ سوچو کہ نماز کا وقت ہوگا نماز کے بعد توبہ کر لوں گا یا رمضان آئے گا اس میں توبہ کر لوں گا یا جماعت میں جا کر کے وقت لگا لوں گا اس میں توبہ کر لوں گا نہیں نہیں اس میں دھیر نہ کرنا کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں کہ کب تمہیں آ کر کے گھیر لے اس لئے انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں نا کہ اللہ سے اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کی دعا کریں گے اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا کر کے رکھنا اے اللہ ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں اور ہمارے کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس سے بچ سکیں بلکہ تو ہمارا بھی ملک ہے اور اس شیطان کا بھی ملک ہے ہم جیسے کمزوروں کو اس شیطان سے بچا کر کے رکھنا اور جو آخری بات بتائی ہیں جب لڑکی جمان ہو جائے تو رشتے میں جلدی کرو جب کسی کا قرضہ ہو جائے تو اس قرضے کو عدا کرنے میں جلدی کرو جب بیٹی جوان ہو جائے تو رشتے میں جلدی کرو جب مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی میں جلدی کرو ہاں ہاں اور جب کوئی مردہ فوت ہو جائے یعنی جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی تجہیز اور تکفیم میں جلدی کرو یہ نہ ہو کہ فلا مہمان فلا سے آ رہے ہیں اس لیے ان کا امتیزار کرو نہیں نہیں جب تمہارا جنازہ تیار ہو گیا ہے تو اب اس کو دپنانے میں کپنانے میں جلدی کرو انتیزار کی کسی کی ضرورت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اگر وہ اچھا ہے تو اس کو اچھی جگہ پہنچانے میں جلدی کرو اگر وہ بیکار ہے تو کہیں اللہ اس پر عذاب بھیجے اور ہم سب لپیٹے میں آ جائے اس لیے اس کو اللہ کے حوالے کر دو اے اللہ تو جیسا چاہے اس کے ساتھ کر ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے اس بندے کی مغفرت کر تو ان میں جلدی کرنا یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے ایک تو بیٹی کی شادی ایک قرض آدھا کرنا ایک مردے کو دفن کرنا اور ایک اپنے کام میں اپنے آپ سے گناہ ہو جائے تو اس میں توبہ کرنا اور جب مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی میں جلدی کرنا یہ شیطان کی طرف سے نہیں بلکہ جتنا اس میں جلدی کرو گے اتنے ہی ثواب ملے گا اس کے علاوہ جتنے کاموں میں جلدی کرو گے تو اس میں شیطان تمہیں کہیں نہ کہیں پکڑ لے گا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے جنہوں نے سنت نہیں پڑی وہ سنتیں پڑھ لیں واخر دعوا ہمیں الحمدللہ